یار صبح سے یہ بی بی سی سی چینل اور یہ امریکہ کے کتے نہ لانے والے جتنے بیٹھے میں صبح سے لاکھ میں دم کیا ہوئے کالوں پر کالے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر پر کالک کیوں ملی ہے یار اس کی تصویر پر کالک جس نے بھی ملی ہے ہمارے دوستے باہ بھی تھے اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ جہاں ٹیبو سلطان کی تصویر ہے جہاں محمد بن قاسم کی تصویر ہے جہاں قائد عظم کی تصویر ہے وہاں علامہ اقبال کی تصویر ہے اب ٹیبو سلطان محمد بن قاسم تو پاکستان سے پہلے کہتے تو پاکستانی ہیروز کی نہیں مسلم ہیروز کی تصویریں لگی ہوئی تھی اس فیرست میں قادیانی کو بڑا ہوا تھے ان لوگ کے پٹھوں نے تو ایڈر ایٹ وز انٹینشلی یا انٹینشلی لیکن یہ بات اس طرح کی تھی دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کو نہیں بتا بیچاروں کو کہ پاکستان کے کونسٹیوشن کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں یہ الفاظ تھے دکٹر عبدالسلام کے جب قادیانی غیر مسلم اقریت گرا دیے گئے تھے مجھے پاکستان میں دفن نہ کیا جائے اگر میں مر جاؤں یہ اس کے الفاظ تھے دکٹر عبدالقدیر خان کو غدار ملت کہنے کا لگاب دکٹر عبدالسلام دینا چاہتا تھا دکٹر عبدالقدیر خان کو وہ سارے راز اگر کسی نے بیچے ایٹمی احساسوں کے ملک سے باہر جا کے ہمارا پورے ایٹامیک موڈل بیش دیا اور پاکستان کے ایٹمی ایک پاور جب پاکستان بن رہا تو اس کو روکنے میں اگر کسی نے قلیدی کردار ادا کیا دکٹر عبدالسلام نے کیا ایسا شخص پھر بھی جب یہ حرکتے کرنے کے بعد 1979 میں پاکستان واپس آتا ہے تو اس کو سرکاری ہیلیکوپٹر دیا جاتا ہے ربوہ دفعہ ہونے کے لیے اس کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے پھر باہر جا کے پاکستان مرداباد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے تو خدا کا واسطہ اس چیز کو پڑھو ریسرچ کرو اور اگر یہ باتیں غلطیں آگے ہمارا گریبان پکڑو پاکستان ہمیشہ زندہ باد اور یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کرسچن سٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ سر ہم جاتے ہیں پھر مجھے یہاں کے ہندو اور سکھ سٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ سر ہم جاتے ہیں اس کی تصویر پر کالک مرتے ہیں لیکن کچھ جو لوگ قریب تھے انہوں نے کیا میں نے کہا تم لوگ کیوں جا رہے ہیں کہتے ہیں جی ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں ایک پاکستان کا غدار ہے ایک پاکستان سے دشمنی کرنے والا ہے اس کو اگر نوبل پرائز ملے تو نوبل پرائز تو برما کی وزیراعظم کو بھی ملے جس نے مسلمانوں کے تکیب اوٹیاں کر دی تھی تو اگر اس بیس پہ نوبل پرائز ملتا ہے یا یہ کہنا کہ مسلمان فوج جو ہے وہ کریکٹر لیس فوج ہے پاکستانی فوج یہ جب ملالہ لکھتی ہے اپنی کتاب میں تو اس کو نوبل پرائز مل جاتا ہے ہماری فوج کے جوانوں کو کریکٹر لیس لکھتی ہے وہ تب اسے ملتا ہے اسے شرم نہیں آتی تو اس بیس پہ اگر نوبل پرائز تم لوگ دے رہے تو وہ جوتے کی نوک پہ ہے تو میں نے ہندو سے ایک حیسائی جتنے بھی ہے میں نے کہے یار اگلی بار ہوا تو آپ لوگ چلے جائے گا انہوں نے ہمیں بڑا فورس کیا کہ سر جو شخص پاکستان کا مخالف ہے ہم اس کی تصویر نہیں اپنی دیواروں پہ دیکھنا چاہتے وہ بھی قائد اعظم کی فیرست میں لہٰذا پاکستان ہمیشہ زندہ بات جو سردہ رہنا ہے نا قادیانی چادیانی میں بڑی خوشی ہوں دی